کہ ابو باکر جب تک مکہ میں تھے وہ امن و امان میں تھے کیونکہ وہ کفار کے پناہ میں رہتے تھے اب ان کے اپنی کتب سے ثابت ہے اور وہ بالعجمہ حرام ہے کہ حجرت سے واپس آنا اور یہ حجرت سے واپس آیا وہ کفار کے پناہ میں چلا گیا تو اس کو خوف بھی نہیں تھا اور یہ مہاجرین میں سے بھی نہیں الحمدللہ اب انہوں نے عمر صاحب کا جواب بھی نہیں دیا کہ ایک شخص ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پکا دشمن ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشک گالی دیتا ہے تو کیسے تو کیسے اس نے جب اسلام لائے تو اس نے پناہ مانگیا یہ کیسے غیرت برداشت کرتا ہے انسان کا یہ پہلی بات ہے دوسری بات ہے جب اس کو کفار نے پناہ دیئے تو کیوں اتا کرتا کہ یہ بڑے تکلیف مہتے ہیں بڑے خوف مہتے ہیں ابو باکر عمر ابو یہ پناہ اور جب مدینہ آئے ہیں تو مدینہ میں ان کو کیسی چیز کا خوف تھا انہوں نے کبھی کفار کے ساتھ مقابلے ہی نہیں کیا کبھی جنگ ہی نہیں کی ان لوگوں نے